بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تمام پاکستانیوں سے خاص کر پیارے منڈی باہدین کے بہادر لوگوں سے پرزور اپیل ہے کہ جس طرح آپ نے تاریخی جلسہ کر کے تاریخ انصاف میں نئی زندگی نیا جذبہ نیا ولولا ڈالا تھا اور اس کا سارا کریڈٹ یہ وزیراعظم صاحب بھی مانتے ہیں اس کا سارا کریڈٹ اہلیان منڈی باہدین کو جاتا ہے تو اب تاریخ کے اس نازک موڈ پہ اس چرائے پہ جس وقت کہ ساری بدی کی طاقتیں ایک طرف کٹھی ہو گئی ہیں اور دوسری طرف ہمارا کپتان عمران خان ہے تو اس جلسے کا نام ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں امر بالمعروف و نئی علن منکر کہ نیکی کی طرف آؤ بدی کو رد کرو جو اس کا مفہوم ہے تو آپ دیکھیں یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے اوپر ایک بھی کرپشن کا یا ذاتی مفاد کا الزام نہیں ہے باقی کتائیاں میں آپ ہم سب لوگ گناہ گار ہیں کسی ہر وہ تو وہ بھی انسان ہے تو کتائی تو کمی بیشی ہر انسان سے ہو جاتی ہے آپ کو میں پر زور میری اپیل ہے کہ اس واقعی پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیں ابھی اوورسیز پاکستانی آپ کو بتا ہے میں سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے تو ابھی اوورسیز کا کنونشن بھی ہوا سارے اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا نام پاکستان کی شان بڑی ہے تو اس وقت جب یہ تاریخ کے اس نازک موڑ میں جس وقت کہ ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے اگر آپ اس جلسے میں شامل ہو کے نیکی کا ساتھ دیں گے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تاریخ کے صحیح سمت میں ہوں گے اور بدی کی قبطوں کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا اور عمران خان جیسے اور عام لوگ سیاست میں آئیں گے اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن ہوگا آپ سے پھر افیل ہے کہ اس جلسہ میں شامل ہو کے آپ پاکستان کے لیے اسلام کے لیے اور نیکی کے لیے شامل ہو کے اپنا فرض ادا کریں شکریہ